ادھر سے مہبارہ جو کے پیپرز کلیر کیے جا رہی ہے آخر کار اس کے سارے کے سارے پیپرز کلیر ہوئی جاتے ہیں اور وہ چارٹڈ اکاؤنٹ بن جاتی ہے اب اس کا ایٹیٹیوڈ اس کی ڈریسنگ سب کچھ پتل گیا ہے وہ ایک بڑا سا گھر لے لیتی ہے اور اپنے چچا چچی کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اس کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے وہ اب ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی وہ ایک دن اکمال میں ہوتی ہے کہ وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے کہ سہیل کی اس پر نظر پڑتی ہے سہیل اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے لیکن مہبارہ نے اسے نہیں دیکھا اور مہبارہ آگے چلی جاتی ہے سہیل حیران ہے وہ گھر آ کر اپنے ملازم کو خوب باتیں سناتا ہے اس سے خوب پیٹتا ہے کہ مجھے سچ سچ بتا تو انہیں مہبارہ کے بارے میں جھوٹ کس کے کہنے میں آ کر بولا تو وہ بتاتا ہے کہ حاجرہ کے کہنے میں آ کر اب حاجرہ کو جا کر کافی بیزت کرتا ہے سہیل تو حاجرہ اس کی بیزتی کر دیتی ہے کہ خبر خبردار جو اب تم نے اس لڑکی کے بارے میں سوچا بھی میں تمہاری اصلیت سب کو بتا دوں گی رعید کو بھی اور تمہاری ماں کو بھی کہ بدکردار مہبارہ نہیں تھی بدکردار تو تم ہو یہ سن کر سہیل ایک تفاق خاموش ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کے سامنے ساری حقیقت آئی کیسے لیکن اب حاجرہ خاموش نہیں رہتی وہ رعید اور اپنی ساس کو ساری کی ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ یہ سارا کیا کر آیا سہیل کا تھا اور سہیل آخر کار مہبارہ کو ڈ میں پتہ ہے میں تم سے دور رہ کر بہت اداس رہا ہوں بہت زیادہ دوری صحیح ہے میرا تمہاری مجھے معاف کر تو مجھ سے شادی کر لو جس پر مہبارہ حیران رہ جاتی ہے وہ اس کے اوپر تھپردے مارتی ہے کہ تم ہو کون نکل جاؤ یہاں سے اور اسے اپنے آفل اور دھکے دیکھ کر نکلواتی ہے اب چچی چاہتی ہے کہ مہبارہ کی شادی کرتی جائے اور ان کا بیٹا اظہار کرتا ہے کہ وہ محبت کرنے لگا ہے مہبارہ سے دادی سے بات کی جاتی ہے تو دادی کہتی ہے کہ میں م مہبارہ سے پوچھا جاتا ہے تو مہبارہ ہاں کر دیتی ہے کیونکہ وہ لڑکا اس کے سامنے ہی تھا اور کافی اچھا لڑکا ہے وہ کسی سے محبت نہیں کرتی اور اس سے بھی کہہ دیتی ہے کہ مجھ سے محبت کی امید نہ رکھنا لیکن ہاں وفاظ ضرور کروں گی ان دونوں کی شادی کرتی جاتی ہے اور مہبارہ کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اسے رعید کی یاد ستاتی ہے دوسری طرف رعید کے سامنے جب حقیقت آتی ہے تو اس کی دماغ کی نص پھڑ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اب ساری زنگی سوہیل کے ماں باب اس کو معاف نہیں کرتے اور سوہیل در بدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے اپنا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے